پاکستان ملیشیا دو طرفہ تعلقات میں نئے باپ کا آغاز وزیراعظم شہباز شریف کی دعوت پر ملیشین وزیراعظم تین روزہ دورے پر پاکستان پہنچ گئے وزیراعظم شہباز شریف نے نور خان ائر بیس پر معزز مہمان کا پرتپاک استقبال کیا پاک فوج کے چاکو چوبند دستے نے ملیشیا کے وزیراعظم کو سلامی دی روایتی لباس میں ملبوس بچوں نے ملیشیا کے وزیراعظم کو پھول پیش کیے اس موقع پر وزیر خارجہ عساق ڈار جام کمال خان اور اتار اربی وزیراعظم کے ہمراہ موجود تھے ملیشیا کے وزیراعظم داتو سری انمر ابراہیم صدر آصفری زرداری سے ملاقات کریں گے دورے کے دوران دونوں ممالک کے درمیان شراکت کے حوالے سے اہم پیش رفت ہوگی وفد پاکستانی کاروباری شخصیات و سرمایہ کاروں سے ملاقات کرے گا ملیشیا کے وزیراعظم پاکستان ملیشیا بزنس فورم میں شرکت بھی کریں گے وزیراعظم محمد شہباز شریف سے ممتاز اسلامی سکولر ڈاکٹر زاکر نائی کی ملاقات وزیراعظم نے پاکستان آمد پر ڈاکٹر زاکر نائی کا خیر بکتم کیا اور ان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا وزیراعظم نے کہا کہ اسلام امن کا دین ہے اور آپ اسلام کا صحیح پیغام لوگوں تک پہنچا کر ایک انتہائی اہم فریضہ سرانجام دے رہی ہیں مجھے یہ جان کر انتہائی خوشی ہوئی کہ آپ کا بیٹا بھی آپ کے نقش قدم پر چل رہا ہے اور دین اسلام کی خدمت کر رہا ہے وزیراعظم نے دو ہزار چھے میں ڈاکٹر زاکر نائی سے اپنی پہلی ملاقات کا بھی ذکر کیا اس موقع پر ڈاکٹر زاکر نائی نے وزیراعظم سے اپنی گفتگو میں کہا میں نے انیس سو اکاروی میں پاکستان کا پہلا دورہ کیا تھا اور ابھی تک اس کی یادیں تازہ ہیں انہوں نے کہا کہ پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جو کہ اسلام کے نام پر بنا اگر ہم اسلام کے راستے پر چلیں گے تو کامیاب ہوں گے سپریم کورٹ نے آج کل ترے سٹے کی تشریح سے متعلق نظر ساری اپیلوں پر سماعت کے لیے بینچ کی تشکیل پر اطراز مسترد کر دیا عدالت نے علی زفر کی صدا منظور کرتے ہوئے بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی اجازتیں دی اسلام آباد سے بشارت راجہ کی یہ ریپورٹ دیکھئے ریجسٹار کی جانب سے ترے سٹے ایت افصیلی فیصلے سے متعلق ریپورٹ پیش کی گئی جیسٹار جمال مندخیل نے سپریم کورٹ بار کے وکیل سے سفسار کیا کہ یہ کوئی عام بندے کا کیس نہیں تھا کیا سپریم کورٹ بار کو بھی پتہ نہیں تھا نظر سانی کتنی مدت میں دائر ہوتی ہے وکیل شہزاز شوکت نے جواب دیا کہ مفاد عامہ کے مقدمات میں نظر سانی کی تاخیر کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے بیلیسٹار علی زفر بولے کہ میں ایک بیان دینا چاہتا ہوں جس پر چیف جیسز نے ریمارکس دیئے کہ عدالت میں بیان نہیں گزارشات سنتے ہیں بیان ساتھ والی امارت پارلیمنٹ میں جا کر دیں یہ بتائیں نظر سانی فیصلے کے خلاف ہوتی یا اس کی وجوہات کے خلاف ہوتی بیلیسٹار علی زفر نے کہا کہ کل کے دلائل بہت میٹھے تھے لیکن آج میں تلخ دلائل دوں گا بانی پیٹے سے مشاورت کے لیے درخواست دائر کی جو منظور نہیں کی گئی آپ میری بانی پیٹے سے ملاقات کی درخواست کو مسترد کر رہے ہیں مجھے یقین تھا کہ آپ درخواست منظور نہیں کریں گے بیلیسٹار علی زفر نے بینچ کی تشکیل کے طریقہ کار پر اعتراض اٹھایا جس کو بینچ نے مسترد کر دیا وزیرعالہ پنجاب مریم نواز کا کہنا تھا ایک جماعت کے لوگ ملک میں فساد پھیلانا چاہتے ہیں یہ لوگ صوبے پر توجہ دینے کے بجائے جلاو گھیراو کی بات کر رہی ہیں پنجاب میں آگ لگانے کی اجازت نہیں دیں گے سیاست کی اجازت مل سکتی ہے لیکن دہشتگردی کی نہیں پنجاب کے عوام نے انتشار پھیلانے والوں کو مسترد کر دیا ان کو احتجاج کے لیے خیبر پختونخواہ سے لوگ لانے پڑے چند اناثر احتجاج کی آر میں انتشار پھیلانا چاہتے ہیں ان کا فوکس گالم گلوچ پر ہے کسی کی گالم گلوچ کا جواب نہیں دوں گی میری تربیت ایسی نہیں نہ ہی میرے پاس وقت ہے بیرشتر سیف نے خیبر پختونخواہ سے مریضوں کا علاج کے لیے پنجاب جانے کا نواز شریف کا بیان مزے کا خیز قرار دے دیا بیرشتر سیف نے کہا شریف خاندان تو خود سردرد کے علاج کے لیے بھی لندن جاتے ہیں پنجاب کی ہسبتال اتنے اچھے ہیں تو خود علاج کیوں نہیں کراتے بیرشتر سیف کا کہنا ہے پنجاب میں کئی باریاں لینے کے باوجود صحت کارڈ منصوبہ کیوں شروع نہیں کیا بانے پی ٹی آئی کا اپنا گھرس کی منصوبہ کاپی کیا صحت کارڈ منصوبہ کب کاپی کریں گے نون لیگ میں معاشی استحکام کا دعویٰ بھی مزے کا خیز ہے ملک پر مسلط جالی فارم سینٹالیس کی حکومت نون لیگ کی نہیں ہے شاید نواز شریف شہباز شریف کی حکومت کو نون لیگ کی حکومت نہیں مانتے انہوں نے کہا کہ نواز شریف کی تقریر سے لگ رہا ہے کہ اپنے بھائی کی حکومت سے خوش نہیں ہیں جبکہ علی امین گنڈاپور باپ بیٹی دونوں کے آساب پر سوار ہے علی امین گنڈاپور احتجاج کے لیے پنجاب آتے ہیں جو ان کا جمہوری اور آئینی حق ہے اقتدار کی کئی باریاں لینے کے باوجود نواز شریف کس سے گلہ کر رہی ہیں چار اکتوبر کو اسلام آباد میں احتجاج ہوگا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخواہ علی امین گنڈاپور نے زیادہ سے زیادہ کارکنوں کو لانے کا ٹاسک پی ٹی آئی کے ممبران اسمبلیہ اور رہنماؤں کو سونپ دیا کہتے ہیں کسی سے تصادم نہیں چاہتے پولیس والے ہمارے بھائی ہیں ڈی چوک جلسہ تیاریوں کے حوالے سے پی ٹی آئی اور پارلیمانی پارٹی کا اجلاس وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کی زیر سدارت ہوا اجلاس میں پارٹی کے مرکزی قائدین سمیت صوبائی ارکان بھی شامل ہوئے اجلاس میں ڈی چوک جلسے کے تیاریوں کا جائزہ لیا گیا اور ہدایات جاری کی گئی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کا کہنا تھا چار اکتوبر کو اسلام آباد میں احتجاج زیادہ کرکنوں کو لانا ہے خیبر پختونخوا کے کافلے منظم انداز میں اسلام آباد پہنچیں گے کہا کسی سے تصادم نہیں چاہتے پولیس والے ہمارے بھائی ہیں حکومت نے ڈی چوک میں دھرنا دینے پر پی ٹی آئی کو آڑے ہاتھوں لینے کا فیصلہ کر لیا مشیر وزارت قانون و انصاف بیرشٹر اکیل ملکی ای بی ای نیوز سے گفتگو کہا پی ٹی آئی کو تمام لوازمات پورے کرنا ہوں گے ورنہ ان کے لیے اڈیالا کے دروازے کھلے ہیں دوہزار چودہ میں جو ہو گیا وہ ہو گیا اب دھرنے کی سیاست کوئی سیاست نہیں ہے ابھی اس ملک کو استحقام کی ضرورت ہے بیرشٹر اکیل ملک نے مزید کیا کہا آئیے سنتے ہیں اس طفعہ ان کو نہ تو کوئی اجازت ملے گی اور نہیں کوئی ڈی چاک پر کسی قسم کا دھرنہ دینے کیا کوئی بھی ایسا یہ اگر اندیا دے دیں یا جو بھی تیاری کر لیں ان کو آڑے ہاتھ ہو لیں گے دیکھیں اب میں نہیں سمجھتا کہ یہ دوہزار چودہ والی جو آتے ہیں یہ دوبارہ ریپیٹ ہو سکتی ہیں جو دوہزار چودہ میں ہو گیا وہ ہو گیا اس ٹائم سہولتکاری موجود تھی اب جو ہے نہ دوہزار چودہ کی طرف کوئی اتجاج ہوگا نہ کوئی اور معاملہ ہوگا پی ٹائی رہنماء بیریشٹر علی ظفر نے اڈیالا جیل میں بانی پی ٹائی سے ملاقات کی بانی پی ٹائی اور بیریشٹر علی ظفر کی ملاقات کانفرنسوں میں کروائی گئی ذراعی کے مطابق بیریشٹر علی ظفر کی بانی پی ٹائی سے ملاقات تیس منر تک جاری رہی آرٹیکل ترے سٹے نظر سانی کیسー سے متعلق بانی پی ٹائی سے مشاورت کی گئی ماضح ذرہے کہ سپریم کورٹ نے بیرشتر علی زفر کو بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی اجازت دی تھی پاکستانی معیشت کے لیے اچھی خبر برامدات میں اضافے کا رجحان روہ مالی سال کی پہلی سیماہی میں برامدات میں چودہ فیصد سے زائد کا اضافہ ہوا تین ماہ میں ملکی برامدات سات عرب ستاسی کروڑ ڈالر تک پہنچ گئیں ادارہ شماریات کی رپورٹ کے مطابق درامدات دس فیصد اضافے سے نو عرب اکتیس کروڑ ڈالر تک پہنچ گئیں پہلی سیماہی میں تجارتی خسارہ چار فیصد اضافے سے پانچ عرب تین تالیس کروڑ ہو گیا ستمبر میں ملکی برامدات دو عرب اکاسی کروڑ ڈالر جبکہ ستمبر میں ملکی درامدات چار عرب اٹھاون کروڑ ڈالر ہو گئیں ستمبر میں تجارتی خسارہ ایک عرب اٹھاٹر کروڑ ڈالر ریکارڈ کیا گیا مہنگائی کی شرح میں کمی کے دابوں کے برعکس اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ ریکارڈ ملک میں کپڑوں اور جوتوں کی قیمتوں میں پندرہ آشاریہ دو تین فیصد کا بڑا اضافہ ہو گیا دستاویس کے مطابق کارٹن کی کپڑوں کی قیمت میں انیس فیصد سے زائد کا سالانہ اضافہ ریکارڈ کیا گیا اونی کپڑے سالانہ بنیادوں پر چودہ فیصد سے زائد مہنگے ہو گئے ستمبر میں اونی کپڑے کی قیمت میں ایک فیصد سے زائد جبکہ اونی ریڈی میڈ ملبوسات کی قیمتوں میں سالانہ تئیس فیصد اضافہ ہوا تمام کپڑوں کی سلائی سالانہ بنیادوں پر دس فیصد مہنگی ہو گئی خواتین کے دوپٹے سالانہ بنیادوں پر چودہ فیصد مہنگے ہو گئے دستاویز کے مطابق صرف ستمبر میں دوپٹے کی قیمتوں میں ایک آشاریہ آٹھ چار فیصد اضافہ ریکارڈ کیا گیا جبکہ کلیننگ اور لانڈری کی قیمتوں میں سالانہ پانچ فیصد اضافہ ہو گیا جوتوں کی قیمتوں میں سالانہ سترہ فیصد اضافہ ریکارڈ کیا گیا آگے پڑھیں اور آپ کو بتائیں نواز شریف نے امریکہ اور لندن جانے کا پروگرام مؤخر کر دیا آئینی ترمیم اسی ہفتے یا دوسرے ہفتے کے شروع میں لائے جانے کا امکان ہے ذرائع کے مطابق سابق وزیراعظم نواز شریف کا امریکہ اور لندن جانے کا پروگرام ملتوی ہو گیا نواز شریف کا اسی ہفتے امریکہ اور لندن جانے کا پروگرام بتایا گیا تھا آئینی ترمیم کا معاملہ حل ہونے کے بعد مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف لندن اور امریکہ جائیں گے ذرائع کا کہنا ہے کہ آئینی ترمیم اسی ہفتے یا دوسرے ہفتے کے شروع میں لائے جانے کا امکان ہے امیر جماعت اسلامی حافظ نیم و رحمان نے چترال میں جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے ایپی پیس کی جانب سے عوام کا خون چوسنے ملازمین پر ناجائز ٹیکسس کے نفاظ اور مہنگائی کے خلاف تحریک چلانے کا اعلان کر دیا امیر جماعت اسلامی نے کہا سات اکتوبر کے بعد ایپی پیس کے خلاف ملک گیر تحریک شروع کر دی جائے گی اگر حکومت نے ہمارے مطالبات نہیں مانے تو ہم مشترکہ طور پر بجلی بلوں کی ادائیگی نہیں کریں گے بلوچستان کے علاقے ہرنائی میں دہشتگردوں کے خلاف سیکیورٹی فورسز کا کامیاب آپریشن خفی اطلاعات کی بنیاد پر کیے گئے آپریشن میں بی ایل اے کے چھے اہم دہشتگرد جہنم واصل تمام حلاق دہشتگرد سیکیورٹی فورسز اور معصوم لوگوں پر براہ راست حملوں میں ملوث تھے سیکیورٹی فورسز نے بلوچستان کے علاقے ہرنائی میں بارہ ستمبر دوہزار چوبیس کو بی ایل اے کے چھے گانوں پر انٹیلیجنس بنیادوں پر کامیابی سے جوائنٹ آپریشن کیا ذرائع کے مطابق حلاق دہشتگردوں میں شافو سمالانی عرف تادین سرمت خان عرف دستین اور محمد گل مری عرف واحد بلوچ شامل ہیں ان کے علاوہ غلام قادر مری عرف انجینئر بلوچ عبید بلوچ عرف فدہ اور تاج محمد عرف بابل بھی شامل ہیں لاہور ہائی کوٹ بارہ سالہ بچے کو گاڑی چوری کے اکاون مقدمات میں نامزد کرنے کے خلاف دائے درخواست پر سمال عدالت نے درخواست اطراز سمیت مقرر کرنے کی ہدایت کر دی جسٹس شہباز رزوی نے بارہ سالہ مضامل کی درخواست پر سمال کی درخواست میں آئی جی سمیت زلہ قصور کے متعدد پولیس افسران کو فریق بنایا گیا ہے درخواست میں موقف اپنایا گیا کہ پولیس افسران نے ایک سیاسی شخصیت کی ایمہ پر تمام تر جھوٹے مقدمات میں بچے کو نامزد کیا پولیس کی جانب سے بچے کو دو ایسے مقدمات میں بھی گرفتار کیا گیا جو کہ گرفتاری کے بعد درج ہوئے ریکارڈ سے ثابت ہوتا ہے کہ کمسن بچے کا ان مقدمات سے کوئی تعلق نہیں ہے جیڈیشل مجسٹریٹ علاباد قصور کی جانب سے تمام مقدمات میں جسمانی ریمانٹ دیا گیا بعد ازاں جیڈیشل مجسٹریٹ کی جانب سے کمسن بچے کو جیڈیشل ریمانٹ پر جیل بھی بھیج دیا گیا پولیس کی جانب سے کمسن بچے کو رہا کرنے کے لیے اڑھائی لاکھ روپے کا مطالبہ کیا گیا رقم ادا کرنے کے باوجود کمسن مزمل کو جھوٹے مقدمات میں ملوث کیا جاتا رہا ہے بارہ سالہ مزمل کے خلاف درش تمام ایف آئی آرز کی اخراج کا حکم دیا جائے آئی جی پنجاب اس حوالے سے ایک انکواری کروائیں سپریڈینڈنڈ جیل کسور کو بچے کا میڈیکل کروانے کا حکم دیا جائے پشاور میں ناجوان کو سوشل میڈیا پر اسلحی کی نمائش مہنگی پڑ گئی سوشل میڈیا پر اسلحی کی نمائش کرنے والا ملزم گرفتار کر لیا گیا پولیس کا کہنا ہے کہ گرفتار ملزم سے کلاشن کوف اور کارتوس بھی برامت کر لی گئی ہے ملزم مشہور ہونے کے لیے سوشل میڈیا پر اسلحی کی نمائش کرتا تھا ملزم نے اسلحی کی نمائش کر کے ویڈیو بنائی اور پھر سوشل میڈیا پر اپلوڈ بھی کرتا ملزم کا تعلق پشت تخرہ سے ہے ملزم نے ابتدائی تفتیش میں اعترافیں جنگ کر لیا ہے پولیس نے مزید تفتیش بھی شروع کر دی ہے مفاقی وزیر داخلہ محسن نکوی کی زیر سردارت چنگاہ تابنتنظیم سربراہی اجلاس کی تیاریوں کے حوالے سے اجلاس اجلاس میں ایسی او سربراہی اجلاس کے حوالے سے سیکیورٹی انتظامات کا تفصیلی جائزہ لیا گیا اجلاس میں سمیٹ کے موقع پر فول پروف سیکیورٹی کو یقینی بنانے کے لیے لائے عمل کی منظوری دی گئی وزیر داخلہ محسن نکوی نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا روان ماہ شنگہائی تابنتنظیم کے سربراہی اجلاس کا پاکستان میں انعقاد انتہائی اہمیت کا حامل ہے سمیٹ میں کئی سربراہان مملکت شرکت کر رہی ہیں بیندل اقوامی کانفرنس کا پاکستان میں انعقاد پوری قوم کے لیے باعث احزاز ہے ایسی او سربراہی کانفرنس کے موقع پر فول پروف انتظامات کو ہر سطح پر ویقینی بنایا جائے گا جس کے لیے پاک فوج، رینجرز، ایف سی اور پنجاب پولیس کی اضافی نفری بھی تائنات کی جائے گی آپ کو بتائیں سٹوڈنٹ تحریک ویہاری کے زیر احتمام پورم ریلی کا انعقاد کیا گیا جس میں نوجوانوں نے آئینی ترمیم کے حق میں بھرپور شرکت کی جس میں نوجوانوں نے قومی سلامتی میں اپنی قلیدی حیثیت کا مظاہرہ کیا مقررین کا کہنا تھا کہ ملکی ترقی اور استحقام میں ان کا کردار ناقابل فراموش ہے طلبہ کی طرف سے آئینی حقوق کے اور آئینی ترمیم کے حق میں نارے بلند کیے گئے شرکاں نے اس بات پر زور دیا کہ پاکستان کی خودمختاری اور غریب عوام کے حقوق آئینی ترمیم سے جڑے ہوئے ہیں آئینی ترمیم کا مقصد ملک پسماندہ طبقے کو حقوق دینا اور انہیں ترقی کی دور میں شامل کرنا ہے اس موقع پر اہد کیا گیا کہ وہ ملک آئین کی حفاظت اور غریب طبقے کی حقوق کے لیے اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے نوبیل نام جافتہ ملالہ یوسف زی نے غزہ کے متاثرین کے لیے امدادی فنڈ کا اعلان کر دیا ملالہ یوسف زی نے کہا کہ غزہ متاثرین کے لیے مزید تین لاکھ ڈالر رقم جاری کر رہی ہوں جو فلسطینی بچوں کی بحالی کے لیے کام کرنے والی انسانی حقوق کی تنظیموں کو دی جائے گی ملالہ کے مطابق فنڈ سے غزہ کے بچوں کے لیے خوراک صاف پانی اور طبی امداد سمیت دیگر ضروریات کا انتظام کیا جائے گا ملالہ نے کہا کہ وہ غزہ کے فلسطینی بچوں کے بارے میں روز سوچتی ہیں جس پر اسرائیل نے ان کے گھر اور اسکول تباہ کر دیئے اور وہ اپنے پیاروں سے بچھڑ کر تنہا رہ گئے غیر ملکی سجاہ رکشہ ٹوریزم کو فروغ دیتے ہوئے اسلام آباد سے باراستہ خنجراب رکشوں پر سفر کرتے ہوئے گلگت پہنچ گئے غیر ملکی سجاہوں نے گلگت بلتستان کو پرن اور محفوظ ترین علاقہ قرار دے دیا غیر ملکی سجاہوں نے گلگت بلتستان کو دنیا کا خوبصورت پرن ترین خطہ قرار دے دیا Rivنی ڈیزم لطفوں نہا we're from around Denmark and we have been riding this rickshaw from Islamabad to kundgeerab path and back to kilgit and we have been enjoying pakistan we have been meeting nice people everybody is greeting us and everybody comes to help whenever we are in trouble so everything has just been perfect the purpose is to make the drive from Isllamabad to kundgeerab and experience the pakistseان ک culture and nature اور مجھے لوگ پاکستان مجھے پاکستان اور جوید جوید اور ٹی ہے اور جوید اور مجھے پاکستان سوچنیوں کے بارے اندازہ مجھے وچھا ہمیں ایک لیگا ہمیں پاکستان ہم دلوستان مجھے پاکستان ایسا